پدائش سنتیس باب اور یاکوب ملکِ کینان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا یاکوب کی نسل کا حال یہ ہے یوسف سترہ برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرائیا کرتا تھا یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور ظلفہ کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بھڑاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اسے ایک بوکلمون کبابی بنوا دی اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جیسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے ہم کھیت میں پولے بانتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا تاب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا ہم پر تیرا تسلط ہوگا اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تُو نے دیکھا ہے کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں چرانے سکم کو گئے تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں اس نے اسے کہا میں تیار ہوں تب اس نے کہا تُو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے اور آ کر مجھے خبر دے سو اس نے اسے ہبرون کی وادی سے بھیجا اور وہ سکم میں آیا اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا یہ دیکھ کر اس شخص نے اسے پوچھا کہ تُو کیا دھونٹا ہے اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کو دھونٹا ہوں ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں اس شخص نے کہا وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دو تین کو جائیں چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دو تین میں پایا اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے آؤ اب اسے مار ڈالیں اور کسی گھڑے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لیں اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے اس گھڑے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بو کلمون کبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گھڑے میں ڈال دیا وہ گھڑا سوکھا تھا اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک کافلہ جلاد سے آ رہا ہے اور گرم مسالہ اور روگن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے تب یہودہ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گھڑے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیس روپے کو بیچ ڈالا اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے جب روبن گھڑے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے اب میں کہاں جاؤں پھر انہوں نے یوسف کو کبہ لے کر اور ایک بکرہ زبا کر کے اسے اس خون میں تر کیا اور انہوں نے اس بوکلمون کبہ کو بھیجوا دیا سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبہ ہے یا نہیں اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا یہ تو میرے بیٹے کی کبہ ہے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے یوسف بے شک پھاڑا گیا تب یاکوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا اور میدیانیوں نے اسے مصر میں فتیفار کے ہاتھ جو فیراؤن کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا بیچا